ستر فیصد ملک پانی میں کیسے ڈوبا دیہات دریا بن گئے پانی کے اوپر دیردی انسانوں اور جانوروں کی لاشیں وہ سمندری طوفان جو بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کر گیا جانئے یہ نومبر انیس ستر کی بات ہے جب ایک سمندری طوفان مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش سے ٹکرایا یہ ایک ایسا بیر رحم طوفان تھا دیکھتے ہی دیکھتے دیہات مکمل تباہ ہو گئے تیس لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے اور پچاسی فیصد علاقہ تباہی کا منصر پیش کرنے لگا سلسلہ یہیں تھم نہیں سکا متاثرہ علاقوں میں حکومت کی بروقت کاروائیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش کے لوگوں میں احساس محرومی اور بڑھنے لگا جہاں کئی اور وجوہات بھی مشرقی پاکستان میں فسادات کو ہوا دے رہی تھی وہیں تاریخ تاروں کا مانا ہے کہ یہ سائیکلون بھی سکوتے ڈھاکا کا سبب بنا لیکن شاید تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں گیا پھر دوہزار دس دوہزار آٹھ دوہزار تین انیس سو پچانوے انیس سو بانوے اور دوہزار بائیس آخر کار پاکستان میں مسلسل سیلاب کی وجوہات کیا ہیں وہ ملک جو عالمی سطح پر گلوبل وارمنگ میں ایک فیصد سے بھی کم حصدار ہے آخر پھر کیوں موسمی تبدیلیوں کے اس چھدید اثرات کی زد میں ہیں پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے نہ صرف گلیشرز بگل رہے ہیں بلکہ پاکستان ہر چند سالوں بعد تباہ کن سیلابوں کی زد میں بھی رہتا ہے اس کی حالیہ مثال دوہزار بائیس کا تباہ کن سیلاب ہے جس نے ابھی تک نہ صرف ستر فیصد پاکستان کو متاثر کیا ابھی تک تین تیس ملین لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر بھی مجبور کیا بلکہ ایک ہزار سے زائد لوگوں کی زندگیاں بھی نگل چکا حالیہ سیلاب کی وجہ سے ہر سات میں سے ایک پاکستانی سیلاب سے نہ صرف متاثر ہے بلکہ زندگی کو معمول پر لانے کے لیے دس بلین ڈالرز ترکار ہیں پسلے مکمل تباہ ہو چکی ہیں جہاں روس یوکرین جنگ اور سیاسی عدم استحقام اور کرونا کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی اروچ پر تھی وہیں موجودہ سیلاب پاکستانیوں پر بجلی بن کر گرا مہنگائی میں ایسے پاکستانیوں کو ممکنہ طور پر مزید مہنگائی اور خوراک کے کلت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے یہ سب تو شاید گزر ہی جائے مگر کیا پاکستان کے پاس مستقبل کے لیے کوئی روٹ میپ ہے کیا امداد سیلاب کا حل ہے تو جواب ہے نہیں تو پاکستان کس طرح مستقبل میں سیلاب کی روک تھام کر سکتا ہے انیس ساتھ صدر ایوب کے دور میں پاکستان نے ٹیمز بنائے مگر اس کے بعد ایک کے بعد ایک تباہی کے باوجود بھی پاکستان نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی پاکستان دیگر ممالک کو تو کاربن کٹ بنانے پر آمادہ نہیں کر سکتا مگر مستقبل میں ڈیم پاکستان کو اس تباہی سے ضرور بچا سکتے ہیں ڈیمز کے زیرے یہ سیلاب سے نمٹنے کا کامیاب تجربہ چین کر چکا ہے جہاں چین کی حکومت نے ملک میں پانچ ہزار چھوٹے بھرے ڈیمز کی تعمیر کی ہے نہ صرف چینی حکومت ان سے بجلی پیدا کرتی ہے بلکہ اپنے ملک کو محفوظ بھی بنا رہی ہے مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں